ایک میں اور بات دورہ کر دوں پہلے پر وہ ہے فوجی عدالتوں کی فوجی عدالتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے ان کو یہ مردب ہے میرا نہیں خیال اس طرح بتایا جا رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح لوگ مشورہ دے دے فوجی عدالتیں انیس سو اٹھانوے اور انیس سو نینانوے میں دو مقدمے ہوئے جس میں ایک میں پانچ جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے دوسرے میں گیارہ جج بیٹھے تھے اور وہ وہ تھا مہرم علی کا کیس اور انیس سو نینانوے میں لیاقت حسین کا کیس اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتا لگ ہی نہیں سکتا اب وقت گزتا گیا کوئی فوجی عدالت نہیں لگی جو اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی میاں صاحب نے اس کو انہیں الیگل قرار دے دیا اب یہ چلتا رہا دوہزار چودہ سولہ دسمبر دوہزار چودہ تھا سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو یہ واقعہ ہو گیا پشاور میں آرمی پبلک سکول وہاں تقریباً ڈیڑھ سو بچوں کو جساں شہید بہیمانہ طور پر کیا گیا اور ماں باپ والدین باہر کھڑے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ اور پیرامیٹر والد کے باہر اور اندر گولیاں چاہتے ہیں ان کے دل ان کو روک کے رکھا ہے تو میں جا کے لپٹ جاتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی اور کاتروں کے ساتھ اس میں ایک قوم میں ایک غم اور غصہ ہوا اور اس قوم نے کہا کہ ہم فوجی عدالتیں لائیں اب جب فوجی عدالتوں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑی آئین میں وہ اچنی جائز بنانی پڑی جس میں فوجی عدالتیں آ جائیں سپیس دینی پڑی اب فوجی عدالتیں یہ اکیسویں آئینی ترمیم تھی جس میں دو سال کے لیے ایک سنسٹ کلاوز تھی جو سورج غروب ہو جائے گا وہ دو سال بعد اس کا آٹومیٹکلی کوئی لیجسلیشن اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریپیل کرنے گا وہ خیر دوزار پندرہ سے دوزار سترہ آ گیا دوزار سترہ میں یہ دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں ملیٹری کوٹس کے تو ان کو دو سال کے لیے وہ ملیٹری کوٹس ایکسٹینڈ ہوئے اور وہ سپیس جو آئین نے اپنے دارے میں سے نکالی تھی ملیٹری کوٹس کے لیے وہ دو سال کے لیے دوزار انیس تک ایکسٹینڈ ہوئے دوزار انیس کو یہ ایکسپائر کر ترمیم آئینی ترمیم اب آئین اپنی اوریجنل شکل میں ہے اور فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی کیونکہ سپریم کوٹ کا وہی کہ اب کل اگر عدالتوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی اور آرمی چیز کی خواہش اس کو بتایا ہی نہ گیا اس کی خواہش ہوئی کہ فوجی عدالتیں لگانی ہیں میں تو ایک تصادم کی صورتیات پڑے گی ہم تو کہیں گے کہ جو عدالت کہتی ہے عدالت کو یہ مقلعات و سب یہ کہیں گے کہ عدالت جو کہتی ہے اس پہ عمل درامت کیا جائے تو ایک نئے تصادم کا ایک نئی کشب 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 یہ فوجی عدالتوں پر پڑے گا فوجی عدالتیں نہیں ہیں انٹی ٹیرررس کورٹس ہیں جن کو پروف کیا سپریم کورٹ نے کیونکہ ان کے اوپر سیویلین جیجز ہیں وہ جوڈیشری لوگ جوڈیشری سے آئے رہے ہیں ان کو معلوم ہیں تقاضے کیا ہیں تو ادھر چل سکتے ہیں کیس یہی کیس جلدی چلنے چاہیے ایکسپیڈیشنسلی ان کی ڈیسیزن ہونی چاہیے جو کہ فوج بھی چاہتی ہے جو کہ آرمی چیز بھی چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں نا اس لیے فوجی عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں لیکن فوجی عدالتوں کی بجائے وہ اس میں انٹی ٹیرررس کورٹس میں ان کو آنے دیں اور اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور اس سات دن کے اندر اندر فیصلہ کرائیں وہ سات دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا اس میں ٹرائل ہونا ہے اور سات دن کے اندر اندر کرائیں یہ منٹر کریں بشاہ پر یہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا تھا کہ اس میں موسیقی